بسم اللہ الرحمن الرحیم فعل مدارے معتلل آخر کا اعراب چل رہا ہے اور اس میں سے فعل مدارے معتلل آخر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں حرف علت ہو اور وہ حرف علت اگر واو ہے یا پھر علف ہے تو اس کے متعلق ہم نے تفصیل سے پڑھا تو ان کے حرف علت تین ہیں واو علف اور یا تو آج ہم پڑھتے ہیں یا سے متعلق یا کا اعراب کیا ہے کہ اگر آخر میں فعل مدارے ہو اور وہ معتلل آخر بل یا ہو آخر میں یا آئے ہو تو پھر اس کا اعراب کیا ہوگا ماکان آخر ہو یا اگر جس کا آخر یا ہو تو اس کا اعراب کیا ہوگا یرفع الفعل مدارے فعل مدارے جو ہے المنتحی بیائن ایسا فعل مدارے کی جو یا پر ختم ہوتا ہو وہ حالت رفی میں یعنی اس کو مرفوع کیا جاتا ہے بِظَمَّةٍ مُقَدَّرَةٍ اَظَمَّةٍ مُقَدَّرَةٍ اَظَمَّةٍ مُقَدَّرَةٍ کے ساتھ لِسْسِقْلِ سِقْلِ کی وجہ سے کہ مشکل ہے باری ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے اس کو ہم یوں کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے لیکن ذَمَّة مُقَدَّرَةٍ کے ساتھ ذَمَّة ظاہرہ نہیں ہوگا جیسے قرآن کی آیت ہے اِنَّ اللَّهَ يَجِزِي الْمُتَصَدِّقِينَ اِنَّ اللَّهَ يَجِزِي الْمُتَصَدِّقِينَ تو يَجِزِي یہ فعل مدارے ہے اور یہ مرفوع ہے اور رفی کے علامت جو ہے وہ ذَمَّة مُقَدَّرَةٍ اگر ہم پڑھتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَجِزِي الْمُتَصَدِّقِينَ تو یہ توڑا ثقیل ہوتا زبان پر بھاری ہوتا اس وجہ سے اب یا کے اوپر جو ذمَّة ہے اس ذمَّة کو ہم ظاہر نہیں کریں گے بلکہ اس کو مقدر ہی مانیں گے اب اس کا ترقیب اِنَّ یہ حرف تاقید اور حرف نصب ہے مَبْنِيَ الْفَتْحَهِ لَا مَحَلَّ لَهُ مِنَ الْعَعْرَابِ اس کا کوئی محل اعراب میں سے نہیں ہے اللَّه یہ لفظ جلالہ اسم ہے اِنَّا کا اور منصوب ہے اسم اِنَّا منصوب اسم ہے فعل مضارع مرفوع ہے اور رفع کی علامت ضم مقدرہ ہے یا پر مَنَعَ مِن ظُهُورِهَا السِّقَل اس کو ظاہر ہونے سے روک دیا السِّقَل نے بس اتنی سی بات ہے کہ سقیل ہے کوئی متعذر نہیں ہے وَالْفَائِلُ ذَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ جوازاً فائل اسمِ ذمیر مُسْتَتِر ہے جوازاً تقدیر ہو ہوا جس کی تقدیر ہوا ہے المتصدقین آخر میں نون کیا آیا ہے تو وہ نون جو ہے وہ اسم مفرد میں چونکہ موجود تھا تنوین اس تنوین کی عوض میں یہ نون لیا گیا ہے ٹھیک ہے اسم مفرد میں کیا تھا متصدقون متصدقانِ متصدقون تو اس کے بعد ہے جملت و یجزی یہ جملہ فعلیہ ہے محل رفع میں خبر ہے انہ کا اور پورا جملہ ان اللہ یجزی یہ جملہ استعنافیہ ہے اسمیہ ہے تعلیلیہ ہے لا محل لہا من اعراب اس کے بعد ہے حالت نسبی میں کیا ہوگا فعل مدارے المنتحی بیعہ ایسا فعل مدارے کہ جو معتلل آخر ہو اور آخر میں یا ہو یعنی یا پر ختم ہوتا ہو وہ منصوب کیا جاتا ہے فتح ظاہرہ سے جیسے ایک بیت ہے شیئر کا اب کیا کہیں گے لا تنہا عن خلق و تأتیمت لہو عارن علیکہ اذا فعلت عظیم تو یہ ایک صد ربیت من الكامل ایک شیئر کا بالکل ابتدائی حصہ ہے جو کامل شیئر ہے یعنی کامل ابیاد ہے اس میں سے لا تنہا عن خلق ایسی کسی صفت سے کسی کو نہ روکو و تأتیمت لہو کہ اُس جیسا تم خود کرو تو تأتیمت لہو فعل مدارے منصوب ہے اور نصب کی علامت فتحہ ظاہرہ ہے ظاہری فتحہ ہے اے رب لا ناہیہ جازمہ ہے لا جو ہے اس کو ناہیہ اور جازمہ کہتے ہیں ناہیہ کے منع کرنے کیلئے آتا ہے نہیں کیلئے اور جازمہ ہے کہ فعل مدارے کو مجزوم کرتے ہیں اور حرف ہے مبنیہ الفتحہ ہے حروف چونکہ مبنیہ سارے لا محل لہو من العراب اس کا کوئی محل عراب میں سے نہیں ہے نہ یہ مرفوع ہے نہ منصوب ہے نہ مجرور ہے نہ مجزوم ہے تنہا یہ فعل مدارے مجزوم ہے لا ناہیہ کی وجہ سے اور جازم کی علامت جو ہے وہ آخر سے حرف حرف العلت ہے ٹھیک ہے اس لئے کہ آخر میں تنہا تھا اور ہم نے کہا تھا فعل مدارے معتلل آخر بالالف کا عراب جو ہے وہ حالت جزم میں ہم نے کہا کہ وہ حرف حرف العلت ہے حرف عللت کو محضوب کر دیا جائے کہا لئے انہو معتلل آخر والفائل ضمیر مستطر وجوب تقدیلہو انتا عن خلقین عن حرف جر مبنیہ لسکون لا محل لہو من العراب خلقین یہ اسم مجرور ہے عن کی وجہ سے اور جر کی علامت جو ہے وہ کسر ظاہرہ ہے اور جار و مجرور دونوں متعلق ہے فعل تنہا کے ساتھ والواو واو المعیت واو جو ہے یہ معیت کا معیت ہے یعنی ما قبل کا حصول کے فائدہ دیتا ہے ما بعد کے ساتھ دونوں کا اکٹا تو معا کے معنی میں ہے یہ واو اس کو واو معیت کہتے ہیں لیکن حرف ہے اور حرف مبنی ہے تو یہ حرف ہے اور حرف مبنی على الفتحہ ہے لا محل لہو من العراب تاعتیہ تاعتیہ جو ہے یہ فعل مدارے منصوب ہے ان مضمرہ کی وجہ سے وجوباً کہ جو واو معیت کے بعد ان مضمر ہوتا ہے ٹھیک ہے المسبو قطب بھی نہیں ایسا واو معیت جو جسے پہلے نہیں آیا ہے یہ اس میں شرط ہے اور نسب کی علامت فعل مدارے کی تو نسب کی علامت جو ہے وہ فتحہ ظاہرہ ہے آخر میں وَالْفَائِلُ وَذَمِيرٌ مُسْتَطِرٌ وَجُوبًا اس میں فائل جو ہے وہ ضمیر مُسْتَطِر ہے وَجُوبِ طور پر تقدیرُهُ انتا کے جس کے تقدیر انتا ہے مثلُهُ وَتَعْتِيَ مِثْلَهُ تو مثلَهُ مَفْوُلْ بِهِ منصوب ہے فعل تاعتیہ کی وجہ سے اور نسب کی علامت جو ہے وہ فتحہ ظاہرہ ہے یعنی یہ فعل مفول بھی منصوب ہے اور فعل مفول بھی کس کا ہے فعل تاعتیہ کیلئے اور نسب کی علامت فتحہ ظاہرہ ہی مثلہ ہو اور مثلہ چونکہ خود مضاف ہے اور ہاتھ امیر متصل مبنی علی الزم یہ محل جرم مضافن علیہ ہے پورا جملہ یعنی جملہ لا تنہا عن خلقین یہ جملہ فعلیہ ابتدائیہ ہے لَا مَحَلَّ لَحَمَنْ عَرَبُ اور جملہ تو تاعتی یہ جملہ فعلیہ ہے سلح موصول حرفی کا اس کا بھی کوئی محل عراب میں سے نہیں ہے اور مستر مؤول من انتاثیہ سے یہ معطوف ہے مستر مستمبت من الکلام پر کہ ایسا مستر کی جو کلام سے مستمبت ہے نکالا گیا ہے اس پر یہ معطوف ہے اور تقدیر کیا ہے لَا يَكُنْ مِنْكَ نَهِيُنْ وَإِطْيَانُنْ کہ آپ کی طرف سے نہ ہو نہ نہیں اور نہ اس طرح کرنا یعنی دونوں کاموں کو اکھٹا نہ کرو گویا یہ مستر ہے جو اس جملے سے مستمبت کیا جا سکتا ہے نَهِيُنْ لَا يَكُنْ مِنْكَ نَهِيُنْ وَإِطْيَانُنْ تو گویا یہ دو مسادر مستر مؤول اس کو کہتا ہے کہ آپ کی طرف سے نہیں اور کرنا نہ ہو کہ ایک تو لوگوں کو تو روک رہے ہو اور خود کرتے ہو تو ایسا نہ کرو اس کے بعد ہے يُجْزَمُ الْفَعْلُ مُذَارِي الْمُنتَحِبِ بِيَا بِحَسْفِ حَرْفِ لِلَّتِ بِنْ آخِرِهِ فَعْلِ مُذَارِ ایسا فعل مُذَارِي کہ جو مُتَلُّ الْآخِر ہو اور آخر میں یا ہو یا پر ختم ہوتا ہو اس کو مجزوم کیا جاتا ہے حالت جزم ہی کیا ہوگا تو مجزوم کیا جاتا ہے حصفِ حرفِ الْعِلَّتِ سے آخر سے آخر سے حرفِ الْعِلَّتِ کو قضب کر دیا جائے جیسے قرآن کی آیت ہے مَهْمَا تَعْتِنَا بِهِ مِنْ آیَتٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا مَهْمَا تَعْتِنَا بِهِ مِنْ آیَتٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا تو تَعْتِنَا یہ فعلِ مُذَارِ مَجْزُوم ہے اور جزم کی علامت جو ہے وہ حصفِ حصفِ علت ہے آخر سے تَعْتِنَا تو وہ آخر سے یا کو اڑا دیا گیا اے رب مَهْمَا یہ اسم شرط ہے اور جازم ہے مَبْنِيَا لَسُقُون ہے مَحَلَّ رَفَامِ مُبْتَدَا ہے تَعْتِنَا یہ فعلِ مُذَارِ مَجْزُوم ہے لأنه فعل شرط مجزوم فعلِ مُذَارِ تو ہے مجزوم کیوں ہے مجزوم اس لیے ہے کہ اس سے پہلے اس میں شرط آیا ہے جو جازم ہے تو یہ فعلِ شرط ہے اور جزم کی علامت جو ہے وہ حصفِ حرفِ علت ہے آخر اور نا ضمیر جو ہے متصل ہے مَبْنِيَا لَسُقُون مَحَلَّ نَصَبْ مِنْ مَحْلَ بِهِی ہے اور فائل وہ ضمیر مستطر ہے وجوباً جس کی تقدیر آنتا ہے اس سے پہلے چونکہ حرفِ جر با آیا ہے تو یہ محلِ جر میں ہیں اور یہ جو ہے ویسے تو ہے مَبْنِي مجرور نہیں ہے لیکن محلِ جر ہو سکتا ہے اور جار و مجرور دونوں متعلق ہے فائل تاعتی کے ساتھ من اس کے بعد پھر حرفِ جر آیا ہے اور یہ من جو ہے یہ حرفِ جر ہے مَبْنِيَا لَسُقُون مَحَلَّ لَهُمِ الْعَرَابِ آیتین یہ بھی اسم مجرور ہے من کی وجہ سے اور جر کی علامت کسرہ ظاہرہ ہے وَالجَارُ وَالْمَجْرُ وَالْمَجْرُ وَمْتَعْلَقَانِ بِحَالٍ مَخْذُوفٍ مِنَكْ ذَمِيرِ فِي بِهِرِ یہ جار و مجرور جو ہے دونوں متعلق ہے اس حال سے کی جو مخذوف ہے بھی زمیر میں زمیر سے وہ حال ہے اچھا یہ دو جار مجرور دو دفعہ ہو گئی اب تیسری دفعہ پھر لِتَسْحَرَنَا لِتَسْحَرَنَا اللامُ حَرْفُ جَرْنِ لام جو ہے یہ حرف جربی ہے اور لام حرف تعلیل بھی ہے یہ نئی علت کو بیان کرنے کے لئے اور حرف ہے مَبْنِيَا الْقَسْرَ ہے لَا مَحَلَّ لَهُمِ الْعَرَابِ تَسْحَرَنَا تَسْحَرَنَا فِي الْمُدَارِ منصوب انمضمرہ کی وجہ سے جوازن لام تعلیل کے بعد لام تعلیل کے بعد چونکہ انمضمر ہوتا ہے اس کی وجہ سے تسحرہ فیلم ودارِ منصوب ہے اور نصب کے علامت فتحہ ظاہرہ ہے اور فائل وَوْزَمِيَرْ مُستَطِرِ ہے وَجُوبًا تَقْدِیرُهُ آنتَا نَا ذَمِيرْ یہ متصل ہے مَبْنِيَا الْسُقُونَ ہے مَحَلِ نَصَبْ میں اور مفول بھی ہی ہے اچھا اس کے بعد ہے بیہا تو بیہا یہ پھر جاروں مجرور ہے سبق اعراب ہو اس کا اعراب جو ہے پہلے گزر چکا ہے اور دونوں متعلق ہے فیل تسحرانہ کے ساتھ اور مستر المعول من انتسحرانہ انتسحرانہ سے جو لتسحرانہ اس کا جو مستر معول بنتا ہے وہ ہے انتسحرانہ یہ محل جرمے ہیں لام کی وجہ سے سپلے لام آیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ محل جرمے ہیں اور جاروں مجرور دونوں متعلق ہے تاتھی اپیل کے ساتھ فَمَا الْفَا یہ رابطہ ہے جواب شرط کے لئے رابطہ کیا مطلب یعنی یہ شرط کو جواب شرط کے ساتھ جوڑتا ہے دونوں کا اپس میں ملانے کے لئے آتا ہے اور یہ حرف ہے مَبْنِي عَلَى الْفَتْحَهِ لَا مَحَلَّ لَهُ مِنْ الْعَرَابِ ما اس کے بعد نافیہ ہے تعملو عملو لیسا یہ لیسا کا عمل کرتا ہے اور حرف ہے مَبْنِي عَلَى السُقُونَ ہے لَا مَحَلَّ لَهُ مِنْ الْعَرَابِ اس کا کوئی محل اعراب میں سے نہیں کوئی محل اعراب میں سے نہیں کا مطلب یعنی نہ مرفوع ہے نہ منصوب ہے نہ مجرور ہے اور نہ مجزوم ہے اس کے بعد ہے نحنو یہ ضمیر رفع ہے منفصل ہے مَبْنِي عَلَى الضَمْ فِي مَحَلَّ رَفَعَ اسم ہے مَا کا اور لَكَ اللَّا مُحَرْفُ جَرٍ مَبْنِي عَلَى الفَتْح لَا مَحَلَّ لَهُ مِنْ الْعَرَابِ اور کاف جو ہے ضمیر متصل مَبْنِي عَلَى الفَتْح محل جر میں حرف جر کی وجہ سے جار و مجرور دونوں متعلق ہے خبر مؤمنین کے ساتھ اور بِمُؤمنین البا حرف جر زائد ہے یفید التاقید بس تاقید کا فائدہ دیتا ہے اور یہ حرف ہے مَبْنِي عَلَى الْقَسْرَ لا مَحَلَّ لَهُ مِنْ الْعَرَابِ اس کا کوئی محل اعراب میں سے نہیں ہے مؤمنین اسم ہے مجرور ہے لفظا منصوب ہے تقدیرا عَلَى انَّهُ خَبَرُ مَا اس لئے کہ یہ خبر ہے مَا کا اور جر کی علامت جو ہے وہ یا ہے اس لئے کہ یہ جمع مدکر سالم ہے اور نون یہ عوض ہے تنوین سے اسم محفرد جملت تأثینا جملت فیلیا ہے محل رفا میں خبر ہے مبتدہ مہمہ کے لئے اور جملت تسحرنا جملت فیلیا ہے لا محل لہا من اعراب اس کا کوئی محل اعراب میں سے نہیں ہے اس لئے کہ یہ سلاح موصول حرفی کا اور جملت ما نحنو لکا بِمؤمنین یہ جملت اسمیا ہے محل جزم میں جواب شرط ہے اس لئے کہ یہ مقترن ہے فا کے ساتھ